آپ انڈیا سے ہم کو کر لیں اب انڈیا کوئی نہیں ہے وہ ہم سے بہت آگیا ہمارا اس کا مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرے سری لنکا سے نیپال سے افغانستان سے ان سے ہمارا مقابلہ کرے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا ساپ کا دور میں کشمیر کا نعرہ لگا اپنا گاؤ اپنا کھاؤ ملک سمارو یہ نعرے چلتے آرہے ہیں روٹ کو عزت دھو نیا پاکستان یہ سارے نعرے ہیں ہمیں بے gegenüber بنانے کے لیے فرائے کے حوالے سے بتائیں وہاں پر پاکستانی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس ہیں کوئی شاک نہیں ہ моją بھی ہوتے ہیں انڈین بھی ہوتے ہیں سب پہ جانے بھی ایف انڈیا کسانیوں کی نہیں ریسپیکٹ نہیں کیا وجہ کہ آپ مسانیسان والے تو انڈیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بڑے بیس سریعہ بیلکل صحیح ہے بیلکل صحیح ہے کیوں نہیں کارلے اہم لوگ تو بس عوام کے موں میں ڈالا ہے یہ دشمن ہے یہ دشمن ہے یہ ہماری دشمن ہے لیکن درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے پورے دنیا میں ہم بدنام ہو گیا ہے جدر بھی جاتا ہے کہتا ہے یہ مانگنے آگیا ہے جدر بھی جاتا ہے مانگنے آگیا ہے کوئی عزت ہی مجھے بتا دو یہاں پہ کوئی ریٹر فوجی کوئی مجھے بتا دو جو فاکستان میرے تو کوئی کوئی جرنل ہے یہاں پہ آپ کو بتا ہے کوئی کسی کا مجھے نام بتا دوں کدھر ہے باجوا کدھر ہے نمسکر دوستو میرا نامانو دیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن مروض جتنا زیادہ پاکستان کے اندر فانیسل کرائیسٹس بڑھتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہی جو وہاں کی جنتا ہے ان کا غصہ اپنی آرمی کے اوپر پھوٹ رہا ہے اب لوگوں کو لگنے رکھا ہے کہ پاکستان کے آرمی نے ہی پاکستان کو برباد کیا ہے پہلے آپ ان کے باتیں سنیے ویڈیو ہے ریئر انٹرینمنٹ ٹی بی کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹوپک کو لے کر آپ انڈیا سے ہم کو کر لیں اب انڈیا کوئی نہیں ہے وہ ہم سے بہت آگیا ہمارا اس کا مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ کرے سری لنکا سے نیپال سے افغانستان سے ان سے ہمارا مقابلہ مقابلہ کرنا مشکل ہے آج کل افغان کا افغانستان کا پیسہ آزمان پہ پہنچ کے ہمارے ان کی کرنسی ہمارے سے وہ اب دوسرے ملک پہ چیز انپورٹ کر رہا ہے ادھر کونسی جمہوریت ہے کونسی جمہوریت ہے میں نے اپنی سب سے زیادہ میاں صاحب کی سپورٹ کی ہے میاں صاحب کو اٹھایا جیل میں ڈالا اٹھایا باہی لے کے گئے بولا کہ یہ چور ہے ہم نے مالیا کے یہ چور ہے اب لے کے آئیں اس نے اب زمزم سے محلا دی ہے یہ پاک ہو گیا ہے اب عمران خان چور ہے اس کو اندر ڈال دی دو تین سال بار وہ بھی اچھے ہو جائیں گے دوبارہ سے کہ آجے گا میاں چور ہو جائے گا انہوں نے یہ پیچھے بھائی کھڑے بطی کے پیچھے پچھلے ستر پچھتر سال سے اس قوم کو لگایا انہوں نے ہر کنٹری کچھ نہ کچھ بہتر کر رہا ہے ہمیں کیوں نہیں ہمارا نیچے سے جو جڑھ ہے یہ خراب ہے یہ ختم ہوا ہے بنیاد بنیاد جو ہمارے اکمران رہی ہے وہاں کے politique جو ہم ملک کے لئے کچھ کر رہا ہے ہم یہاں پہ ملک ریشے کاٹ رہے جو بھی آتا ہے چور بن جاتا ہے ڈالی پانچ سالم کیوں پر ناپس کر سکتے پانچ اس میںیںっちゃیں گیا نیچے ہوتے ہوں یہ لوگ��게요 کو ملک کیلے خیر خواہیں ہماری جو ہے اپنے پیٹوں کیلئے خیر خواہ اپنے بچوں پتوں کیلئے خیر خواہیں پر کس کو پاکستان کا پاکستان پاکستانی ہمارا کون سنتا ہے ٹائم تھا افغانستان کے لوگ یہاں پہ اپنا مزدوری محنت کرنے آتے تھے یہاں سے روزگار کما کے اپنے کنٹری میں جاتے تھے لیکن آج یہاں سے خب میں بڑی ایتھینٹک بات کروں یہاں سے بزنس مین افغانستان جا رہے ہیں آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہوئے گا ہو یا نہیں ہوئے گا آج کل ہر دن کوئی نہ کوئی نئے منصوبہ افغانستان میں ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چائنہ کے ساتھ پروڈیکٹ کر رہے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو نئے منصوبہ نہیں بنا ہو کیوں بنتا ہے اس میں چالیس سال لڑائی ہوا ہے چالیس سال اور سرستے رہے ہمارے ملک میں تو نہ لڑائی ہے نہ کچھ ہے پھر بھی ہم نیچے جا رہے اور اوپر جا رہے اصل میں حالات جو ہے بڑوں سے اوپر ہوتا ہے جب گھر میں بڑا بندہ سے یہ ہو جاتے بچے خود بہ خود صحیح ہو جاتے ہیں افغانستان والے تو انڈیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بڑے بے صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کیوں نہیں کر لے ہم لوگ تو بس عوام کے موں میں ڈالا ہے یہ دشمن ہے یہ دشمن ہے یہ ہماری دشمن ہے لیکن درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے سارا نظام جو یہاں پہ چلا رہا ہے آج کل فوج چلا رہا ہے حکمران جو ہے صرف نام کے بیٹے ہوئے ہیں تو فوج کوئی بھی چلا لے لیکن پاکستان کی بہتری تو بہتری کے لئے فوج کا کام ہے بارڈر کو سنبھلنا فوج کا ہمارے حکمرانوں کا پاس چھوڑ دوں لیکن ہمارے اوپر بیٹے کوئی اور ہے اور چلا کوئی اور ہے پورے دنیا میں ہم بدنام ہو گئے جدر بھی جاتا ہے کہتا ہے یہ مانگنے آگیا ہے جدر بھی جاتا ہے مانگنے آگیا ہے کوئی عزت ہی ہماری نہیں آپ کو پتہ ہے کوئی انڈیا کا جو ریٹائر فوجی ہو کئی بار اس نے اپنا ساسا بنائے ہو مجھے بتا دو یہاں پہ کوئی ریٹائر فوجی کوئی مجھے بتا دو جو فاکستان میں رہتا ہو کوئی کوئی جرنل ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کا مجھے نہ بتا دوں کدھر ہے باجوہ کدھر ہے وہ باہر کیوں باہر گئے ہوئے اس ملک کا بندہ ہے کیوں باہر گئے ہوئے کیوں گئے ہوئے میں آپ سے ایک بات سوال پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں جی ہم وہاں اپنی مرضی ہے ہماری کیوں مرضی ہے جب آپ یہاں سے اپنے پیسے لے کے جاتے ہو اپنا جزیرے وہاں پہ بنا یہ ملک نہیں ہے یہ ملک جو ہے یہ حکمرانوں کے لیے قبرستان ہے جب وہاں پہ فوت مر جاتا ہے پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کہتا ہے مجھے اپنا ابائی وطن پہ لے جاؤ یہ صرف ان کے لیے قبرستان ہے یہ بہتری جب تک ہمارے حکمران سے ہی نہیں ہوگا اس ملک میں کبھی بہتری نہیں ہو چھتر سال بنائی رکھی کہ انڈیا دشمن ہے دشمن ہے کوئی دشمن نہیں ہے کبھی آپ نے سنایا کہ اس بائیوں میں سے مجھے کوئی بتا دے کہ انڈیا کا بڑر کل بند ہوا ہے سب سے پوچھتا دیکھنا میرے خیال سے زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے بھائی جن انڈیا دشمن ہے یا یا دوظ ہے آپ کیا کہیں گے انڈیاjun ڈشمن ہیں آپ کیا کہیں نیجی آپ کیاش لگ Pجم Anthem آپ کیا کہیں گے پجٹم Peepறrie جاملوت دشمار پھائی جو عوام کے ذیلوں میں عوام کے سوچوں میں سب کو دشمن بٹھا دیا بڑا لیکن یہ لوگ خود آندر سے ملے ہوئے ہم خود کہتا ہے انڈیا ہماری دشمن ہے لیکن یہ خود وہاں پہ ملے ہوئے اگر انڈیا ہماری دشمن ہے تو یہاں پہ بڑھر کیوں بند نہیں ہوتا ہے کیا وجہ ہے نمبر پہ بات یہ سوچنے والی اگر ہندو مسلمان پہ دشمنی کرنی تھی تو وہاں پہ بڑے مسلمان موجود ہیں وہ تو بڑے بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں انہیں تو بڑی سب سٹیٹیز مل رہی ہیں اور افغانستان جہاں پہ شریع نظام ہے اسلامی نظام ہے وہ اپنے ریلیشن افغان انڈیا سے آپ کو پتا ہے آپ نے آج آج تک یہ سنو ہوا ہے کیا جب افغانستان چمن کے بارڈر پہ یہ بیالی سوات تریالی سوات دنے درنہ بیٹا ہوا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو کوئی جیو نیز والے نے دیکھا آپ کو کیے بیٹا ہوا ہے یہ کس کے بچے ہیں یہی پاکستان والے کے بچے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا صاحب کا دور میں کشمیر کا نعرہ لگا اپنا گاؤ اپنا کھاؤ ملک سوار ہو یہ نعرے چلتے آ رہے ہیں ووٹ نیا پاکستان ووٹ کو عزت دو نیا پاکستان یہ سارے نعرے ہیں ہمیں بے وکو بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا میں پرسنل طور پر انڈیا کی اکانومی سے یا ترقی سے جیلس نہیں ہوں عزو منتشاہ و تو زلو منتشاہ میرے بات نہیں سمجھے اللہ تعالی عزت اور زلت دینے والا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جو خود کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ کسی کے لیے کیا کچھ کرے گا ہم بائیس پچیس کروڑ عوام ہیں کی کہاں چلا جائے کچھ بھی چلا جائے ہمیں لوگ اللو بناتے ہیں منگائی کی خاطر نکلو اب کہاں گئی منگائی یہ بڑی گہرینوں نے بات کی ہے کہ یہاں بے پچیس کروڑ جو لوگ عوام تو مجود ہے لیکن وہ حجوم ہے وہ یونٹی نہیں ہے اس میں ایون آپ کے ساتھ گلت بھی ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے رائٹ کیسے لینا ہے بولنا نہیں ہے بھائی اتنا گیا ہے یہ یہ بھائی تولیے والے ہیں یہ صبح ماشاءاللہ ساڑھے نو دس بجے کے آئے ہوئے ہیں بچوں کے لیے روزی کمارے ہیں تو بھائی کے حوالے سے بتائیں وہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے انڈین بھی ہوتے ہیں انڈین بھی ہوتے ہیں سب کو جانتے ہیں ادھر ریچپیکٹ کس کی زیادہ کی جائے بھائی جان پاکستانیوں کی انڈین کی آپ کو کیسے پتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں پاکستانیوں کی نہیں ریسپیکٹ نہیں کیا وجہ ہے وہ زیادہ ہے یا رول کو زیادہ فالو کرتے ہیں یا کیا ریزن کیا آپ کے خیال سے آپ نے یہ بھی تو ضرب کیا ہوگا دیکھیں جب کوئی فیل بندہ کرتا ہے کہ یار اس کی زیادہ عزت ہے میری کام میں پھر وہ دیکھتا بھی ہے نا کیا وجہ ہوگی بھائی جان وہ ایجو کیٹڈ بھی زیادہ ہے اور وہ رول کو سب ہی فالو کرتے ہیں بلکل کرنا پڑتا ہے اور وہ ایجو کیٹڈ بھی زیادہ ہے یہاں پہ 76 سال میں آج تک کوئی بھی پرائم نیسٹر اپنے پانچ سال پورے نہیں کر پایا آپ کو پتا ہے اس بات پاکستان میں جو بھی پرائم نیسٹر آتا ہے وہ اپنا ٹرنیور پورا کرتا ہے ڈیموکریتی جمہوریت وہاں پہ ہے بھائی جانا جمہوریت نہیں ہے ان کا اپنا ایک خاندان ہاں انڈیا کی بات کر رہے ہیں اوہ در تو ہر بندہ اپنے تقریباً پانچ سال پورے کر کے جاتا ہے کیا وجہ نہیں ہے کوئی اندازہ تو ہوگا کیا وجہ سکتی ہے آپ کو نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے آپ مجھے بتا نہیں آپ ہم سے کیوں پوچھنا چاہتی ہیں نہیں آپ دیکھیں نا پبلکی اپینین لے رہے ہیں میں اگر اپنی اپینین دوں تو میں گھر میں نہیں آپ کو ہماری اپینین کا پتہ ہے مجھے آپ مجھے کیسے سب کا پتہ ہے جو منگائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ادھر یہ چلتا ہے سارے چینل بھی کیوں ہیں جو مال کھلاتا اس کی بات کرتے ہیں میں چورا ہے ڈاکو ہے وہ صحیح ہے نہیں صحیح دیکھیں یہ بات تو سیریس ہی ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی نیتا پدار منتری کی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے لیکن اصل میں راج جو ہوتا ہے پاکستان کے آرمی کا ہوتا ہے اور دیس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر لگاتار سے اتنی سارے کرائیسز چل رہے ہیں وہ فانینسل کرائیسز جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چل رہے ہیں اس کے علاوات جب کہیں پر کوئی ڈبلیمنٹ کی بات کرنے کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں لیکن اب یہ ڈر دھیرے دیکھ کر کے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ہر جگہ کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ جمعے دار ہے پاکستان کو برباد کرنے کے لئے وہ ہے پاکستان کے آرمی یہ خود وہاں کے لوگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو گروپ کھڑا ہوا تھا وہی لوگ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے تک یہی لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے آرمی نمبر ون ہے اس کو بھارت ہرا نہیں سکتا ہے دنیا نہیں ہرا سکتی ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن جب گھر میں کھانے کے لئے چیزیں نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں دیماغ بھی پھر جاتا ہے اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں جب وہ بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو بھی پردھار منتری آتا ہے پانچ سال پورا کرتا ہے اچھے سے کام ہوتا ہے ڈبلیمنٹ ہو رہا ہے چیزیں اچھی ہو رہی ہیں مہنگے ہی اتنی نہیں ہیں فوڈ کرایسس نہیں ہے میڈیسن کرائیسس نہیں ہے ایکنومک کرائیسس نہیں ہے لیکن جب پاکستان کی لوگ اپنی طرف دیکھتے تو ان کو یہی ساری چیزیں دکھائی پڑتی ہیں کہ یہاں پر کوئی نیتا آج تک پانچ سال پورا نہیں کر پایا تو کس طریقے سے پاکستان ترقی کر پائے گا اس کا جمعیدار ہنڈیڈ پسند یہ لوگ آرمی کو مانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کو ساپ ساپ پتا چل گیا ہوگا اس کے علاوہ جو پاکستان کی لوگ ہیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر ان کے ریلیشن جو دوسرے دیسے ان سے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کہیں پر ریسپیکٹ نہیں ہوتی ہے پاکستان کے لوگ جو مسلم کنٹریز ہیں جسے کی خاص کر گلپ کنٹریز جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ریسپیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس طریقے کی چیزیں وہاں پر کرتے ہیں جس سے ان کا نام خراب ہوتا ہے اوبرال جو سچویشن ہے اس میں جو حالات ہیں پاکستان کے اندر وہ اچھے نہیں ہے لوگوں کے اندر جو دھائر ہے وہ ختم ہو رہا ہے ان کا غصہ جب ٹوٹے گا تو جیسے عمران خان کرپتار ہوئے تھے تو بہت زیادہ دنگے ہو گئے تھے اسی طریقے کے ہی سچویشن پھر سے آپ کو پاکستان کے اندر دیکھنے کو نہ ملی ہے آپ کا کہنا اس ٹاپک پر ہمیں کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار جہین جہبار